ہلو گائز اس جون شاکی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے H1B ویزا کے حوالے سے جی ہاں جیسے کہ میں نے اپنی ٹک ٹک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اپنے چینل پر لے کی جاؤں گا اور پروپر بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کینیڈا نے جو نیو اناؤنسمنٹ کی ہے ورک پرمنٹ کے حوالے سے H1B ویزا کے حوالے سے ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس پہلے ہی امریکہ کا H1B ویزا ہونا چاہیے کیونکہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کینیڈا کا کوئی بھی ویزا H1B ویزا نہیں ہوتا ہے اچھا جی تو پروگرام میں یہ سٹارٹ ہو رہا ہے سولہ جولائی سے دوہزار تئیس سے ٹھیک ہے میں آپ کو پروپر جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ کو بتا رہا ہوں امیگریشن ہیلپ کی ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ کا نام ہے آپ نیچے میں لنکس جو ہے وہ سب کے شیئر کر دوں گا تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ٹیوزڈے کینیڈا امیگریشن منسٹر جو امیگریشن کے منسٹر انچوز نیو کٹیگری اف امیگریشن ریفیجیز ایند سیٹیزن شپ کینیڈا ای آر سی سی دیٹ کریٹ ای سٹریم لائنڈ ورک پرمٹ فور H1B ویزا اچھا انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ بہت سارے جو ہے لوگ ریکسن روڈ کی طرف سے جو ہے وہ جا رہے تھے کینیڈا میں شیفٹ ہو رہے تھے تو جو امیگریشن منسٹر ہے انہوں نے وہ سوچا کہ کیوں نہ میں ایسا پروگرام نکالوں جس میں جو لوگ جو ہے وہ مووو ہونا چاہتے ہیں وہ سکلڈ ہیں یا جن کے پاس اولیڈی یو ایس کا H1B ویزا ہے تو وہ کیوں نہ وہاں پہ آکے ورک دھونڈے ورک پرمٹ دھونڈے کے بعد اپنے بی بی بچوں کے ساتھ سیٹل ہو جائیں تو یہ ایک نیا پروگرام ہے پروگرام اور سب لوگ بھی دیکھیں گے آپ یوٹیوب پہ اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم آگے چلتے ہیں یہ سٹارٹ کب سے ہو رہا ہے یہ جولائی سولہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی آج سے سولہ دن کے بعد وہ سٹارٹ ہونے والے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ اگر آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو بھی آپ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اگر کسی اور کنٹری میں ہیں جیسے آپ انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش یا دبائی قطر کوئی تو مان کسی بھی کنٹری میں ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے ہر اپلائے کر کے پھر بھی آپ کینیڈا میں موو ہو سکتے ہیں اچھا یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جون بھائی آپ جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں وہ پوری فل ڈیٹیل نہیں ہوتی اب میں آپ کو فل ڈیٹیل بتا رہا ہوں جیسے میں نے فلپینی والی بتایا تھا کہ پہلے آپ یو ایس کا ویزا اپلائی کر لیں کیوں کیونکہ یو ایس کا ویزا اپلائی کرنا ایزی ہے ایس کمپیر دن ٹو کینیڈا ٹھیک ہے بہت سال لوگ کا یو ایس کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے تو یہاں بھی میں آپ کو بات کروں گا آپ نے ایچ ون جب لے لیا تو پھر آپ جو ہے وہ ٹیکنیکلی کینیڈا میں جا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو کچھ ویب سائٹ بھی بتا دیا پروو کے لیے میں نے آپ کو ہر جگہ پہ دکھا دیا اگر جو لوگ سوچتے ہیں کہ میری اپنی ویب سائٹ ہے ان لندے کی سوچ والوں کو لندے کی ایڈکیشن والوں کو بتا دوں یہ سب نیوز چینل کی ویب سائٹ ہیں سین اینڈ اینڈیا ٹائمز اور اور دیس کائنڈ آف ویب سائٹ سو یہاں پہ آپ کو یہ پروف مل گیا اب آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ requirements کیا کیا ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں اچھا اس ویب سائٹ پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں US Embassy and Consulate کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ most visitors united states enter to the country tourist اچھا بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ B1 B2 پہ انٹر ہوتے ہیں یو ایس میں یا کچھ student جو ہیں وہ F1 ویزا پہ ہوتے ہیں اور جو باقی جو temporary worker ہیں یعنی باہر کے جسے لوگ ہیں جیسے ہم دبائی میں جاتے ہیں اور جا کے کام کرتے ہیں تو جو foreigner workers ہوتے ہیں وہ جس پہ کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں H1B ویزا اگر آپ کے پاس employment ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس already employment ہے US کی تو آپ کینیڈا میں move ہو سکتے ہیں بی بی بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں select category آپ جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ ضرور جائیں یہاں پہ جن لوگوں نے apply کرنا ہے وہ آپ لوگ apply کرنے کے لئے ان کی categories بغیرہ دے سکتے ہیں کس طرح سے apply کرنا ہے اچھا اب کس طرح سے apply کرنا ہے یہ چیز میں fully detail بتا رہا ہوں اور آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے یہ چیز مزید پڑھ سکتے ہیں travel in H1B status اگر آپ کو اس پہ US میں move ہونا ہے تو آپ کو یہ چیزیں چاہیے copy of ایک آپ کو یہ جو فارم چاہیے partition فارم ہوتا ہے i.219129 139 اور یا H1B partition یہ آپ کو مل جائے گا آپ اس ویب سائٹ سے USCIS کی ویب سائٹ پہ آپ نے اپنے آپ کو login کرنا ہے registration کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کی official ویب سائٹ پہ آپ کو سارے forms available ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے next جو آپ کی چیز ہے آپ کا original i797 approval notice اچھا جب آپ یہ USICSI کی ویب سائٹ پہ اپنے آپ کو registered کرائیں گے تو یہیں پہ آپ نے جو ہے وہ والا form fill کرنا ہے اور وہاں کا جو approval ہوگا آپ کو وہ approval جو ہے یہ والا جو i797 کا approval ہے یہ آپ کے address پہ آئے گا وہ address چاہے انڈیا کا ہو پاکستان کا ہو یا US کا ہو وہ آپ کو letter میں approval آ جائے گی یا آپ کے email پہ بھی آ جائے گی اس کے علاوہ آپ کا passport valid ہونا چاہیے آپ کی جو degrees بغیرہ ہیں وہ بھی valid ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کا جو work permit ہے جو بھی authorization ہے آپ کے employer سے آپ کو ایک letter آئے گا وہ letter بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا آپ کو یہ چیز clear ہوگی آپ کس طرح apply کر سکتے ہیں آپ نے apply کرنے کے لئے US کی immigration website پہ جانا ہے اور وہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں اس website پہ اگر آپ جاتے ہیں visa pro.com پہ تو یہاں پہ آپ کو اس website پہ آپ کو اس H1B visa کے بارے میں اتنی ساری detail مل جائے گی کہ آپ کو کسی کسی بھی agent کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی consultant کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلے آپ خود homework کر لیں گے تو آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں میں پاس time جو ہے وہ limited ہوتا ہے what is H1 visa program H1 visa program specially work visa for non-immigrant مطلب جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے for original national create into a US to perform service ٹھیک ہے for professional job and the اچھا یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہ visa ہوتا کیسا ہے ٹھیک ہے یعنی کس کام کے لیے ہوتا ہے H1B visa working جو visa ہے یہ ہوتا ہے for original employer کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک سال کا بھی ملتا ہے دو سال کا بھی اور تین سال کا ملتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے لیے کون کون سے جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ occupation کون کون سے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ job کون کون سی available ہے اچھا یہ architecture کے لیے ہوتا ہے engineers کے لیے ہوتا ہے mathematics یعنی جو teachers ہوتے ہیں mathematics physical science social sciences medicine health education business ٹھیک ہے accounting جیسے کس نے ACA کیا ہو law theology and the art art تو آپ سبھی لوگوں نے کیا ہو گا بے فے یہ سارا کچھ art میں آتا ہے and speciality occupation اچھا speciality occupation جیسے ہوتا ہے کہ drivers اگر آپ driver ہیں یا باربر ہیں یہاں پہ اس کو بھی special education میں گنا جاتا ہے special جو آپ کی یہاں پہ degree لینی پڑتی آپ کو proper اگر آپ اس کے علاوہ student whole house b one partition file اچھا اس کے علاوہ how do i qualify b h1 b visa یا اتنے details سے مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا جتنا اس website پہ ہر کچھ بتائی بھائی ایک ایک چیز ٹھیک ہے how do i qualify h1 b visa demonstration that you have ability to work these اچھا اس کے لیے آپ کے پاس پہلے سے جو ہے وہ knowledge ہونا چاہیے آپ کی جو بھی specific field ہے جیسے آپ accountant ہیں engineer ہیں یا اس کا آپ کے پاس کوئی experience تو ہو گئے یعنی دو سال کا تین سال کا چار سال کا وہ ہونا چاہیے اس کے لیو بھی ایو اچھا یہ آپ کے لیے temporary entry بھی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ چیزیں فضول لکھیں میں اپنا time ضائع نہیں کرنا چاہتا اچھا what are the benefit اگر آپ H1B visa لے لیتے ہیں تو آپ benefit کیا ملتے ہیں ایک تو آپ multiple entry آپ کبھی بھی آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں لائف لائم کے لئے سیکنڈ جو مین چیز ہے گرین کارٹ آپ کو مل جاتا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے میرے خیال سے اچھا اس کے علاوہ limited کتنی ہو اس کا time کتنا ہوتا ہے ایک سال تین سال ہوتا ہے آپ یہ ساری چیزیں خیال خود پڑھیں اور ہر سال آپ اس کو ہوتا پہ لا سکتے ہیں yes you can bring your dependent on H1 B visa your spouse and unmarried children under 21 age ابھی میں نے شاجی سے بھی پوچھا تھا شاجی نے بتایا تھا کہ 18 سال سے کم ہوتے ہیں بچے آپ انہیں لا سکتے ہیں تو شاجی دربندوں کو بھی لا پھا کر رہے ہیں آپ اچھا اچھا ایمپلوئرمنٹ پٹیشن اچھا یہ آپ کو فارم فیل کرنا ہوتا جو بھی آپ کا امپلوئر ہوگا وہ ایک فارم فیل کرے گا جو کہ ای ٹی اے نائن او زیرو تری فائر ہے لیبر کنڈیشن ایکٹ کو دیکھتے ہو ٹھیک ہے وہ آپ پر کلک کریں یو ایس کی ویب سائٹ پر آپ کو فارم ملیں گے میرا موبائل نیچے گر گیا تھا اچھا اس کے علاوہ یہ ویب سائٹ جو ہے افیشل ویب سائٹ ہے آپ کس ساڑھے جو فارم ہیں وہ جب آپ یہاں پر اپنا ریجیسٹریشن اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈال لیتے ہیں یاد رکھے گا تو اپنے اکاؤنٹ ڈال لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو سارے فارم آویلیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایس سیٹیزن امیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر سارا کچھ آپ کو آویلیبل ہوگا اور میں سارے لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گا کس طرح سے آپ نے فارم فیل کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ کے پر انہوں نے پورا لکھا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا فارم بنائیں گے کریٹ آن لائن اکاؤنٹ اس کے علاوہ دیس انیشن ریجسٹریشن پیریڈ آف دی ایف وائی ٹو ٹو اوپن مارچ مارچ تو جا چکا ہے تو آپ اپنا اکاؤنٹ آن لائن کریٹ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں تو آپ میری لنک دی دی ہو ہیں ان لنک پر کلک کریں اور وہاں پر جا کے سٹڈی کر کے آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ویڈاوٹ یوزنگ اینی کائنڈ اف ایجنٹ تو اس سے زیادہ ویڈیو تو میں نہیں بنا سکتا اب کہیں گے میں خود اپلائے کر رہا ہوں تو میں خود اپلائے نہیں کر رہا ہوں بٹ جو ویزا میں خود اپلائے کروں گا وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤ اپلیکیشن شوڈ ہول بیچلر اچھا اس کے لئے ایک اور ریکوائرمنٹ بھی ہے اپلیکیشن شوڈ ہول بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگری اچھا اپلیکیشن مست بی پروسس ڈیپ نالیج ان دی ریکوائر فیل جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈیپ ریکوائرمنٹ فور جو اچھا آپ کے جو ڈگری ہے وہ ریلیٹی ٹو یور جو ہونی چاہیے یہ نہیں ہو کہ میری ڈگری امی سی کی اور میں یہ آکے آرٹس کا کام کر رہا ہوں آرٹس کی ڈگری ہوگی تو آرٹس میں کام ملے گا اگر آپ کی جو ہے ایم بی جو یہاں پہ جو آویلی ہوتی ہیں جیسے ایچ ون بی ویزا پہ کون سے لوگ آتے ہیں انجینئرز آتے ہیں بزنیس سپیشل سپیشل یعنی جن کو بزنیس پینجمنٹ یا بزنیس بیلد کرنا آتا وہ لوگ آتے ہیں میڈیکل ان ہیلتھ کیل ڈاکٹر نرس ٹھیک ریڈیالوجی کارڈیالوجی نیورالوجی اس طرح کے لوگ آتے ہیں پھر جنرلیزم کے لوگ آتے ہیں ریسرچ ٹاپک پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایچ ون بی ویزا ملتا ہے جیسے کہ بہت ساری یونیورسٹی میں ریسرچ چال رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو جیسے لائرز وغیرہ ہو گئے ججز ہو گئے اور اس طرح کے لوگوں کو بھی ایچ وی وی ملتا ہے اور میرے کنٹری میں یہاں پہ تائم ہو رہا ہے ایک بچ کے دیکھتے ہیں ابھی کتنا تائم ہو رہا ہے ایک بچ کے سترہ منٹ آپ کے پاس کیا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم ضرور بتائیے گا اپنے کنٹری کا اور دوسروں کی ہلپ کیا کریں دوسروں کو سپورٹ کیا کریں اور آپ کے کنٹری میں کیا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم ضرور لکھیں اور اس ٹائم جو ہے ایک اور چیز ضرور لکھے گا آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے گاؤں کا اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگ کون کون سے کنٹری کون کون سے سی ٹی سے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو سو مچ اس طرح کی ویڈیو سکرائب بنا رہے ہیں